اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے رمضان کے روزے گزرتے ہوئے روزے کس طرح سے آپ گزار رہے ہیں یعنی کہ یہ تو آپ کے موڈ پر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ موڈ جیسا ہوگا روزہ ویسا ہوگا آج روزہ یار اچھا نہیں گزرا آج پیاس بہت شدید لگی بوک بہت شدید لگی یہ ہمارے ذہن میں سوال چلتے رہتے ہیں جیسے ہی ہم افطار کے وقت بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد سیر ہو کے جب ہم کھانا کھاتے ہیں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر بہت یہ پرانے عرصے سے بزرگوں کا جملہ ہے کہ دوبارہ سے سہری کے لیے اٹھنا اور روزے کی نیت کرتے ہوئے روزہ رکھنا اور رب کی عبادت میں پھر دن گزارتے ہوئے افطار کرنا یعنی کہ ایک کے بعد ایک روزہ رکھنا یہ ہماری صرف و صرف زندگانی میں تب ہی ہوتا ہے جب خدا ہمارا ایک روزہ قبول کرتا ہے تو ہمیں دوسرے روزے کا ایک ارادہ باندھنے میں آسانی ہوتی ہے می ڈیر فرنڈز آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کس طرح سے اپنے روزے کو خوشگوار بنایا جائے جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا کہ کس طرح سے ہم اپنے روزے کو آلہ قیمتی بنائیں کس طرح سے ہم اپنے روزے میں یعنی کہ ہمارے روزے میں ہم اپنے روزے کو تر کس طرح سے رکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے رمضان میں جو ڈیفکلٹیز پرابلم ہرڈلز پرشانی آتی ہیں کس طرح سے ان کو حل کیا جائے اس سلسلے سے ہمارے چینل سے ویڈیوز سیشنز سیمینارز شیئر کیے جاتے ہیں ہیر آئیم ماویہ تارک ویلکم بیک ٹو گرہم مشوخ آج کے سیشن میں تین سٹیپ کے ساتھ آپ کے سامنے انفارمیشن شیئر کی جائے گی نمبر وان سٹیپ بہت ہی سمپل ہے یہ سٹیپ میں کیوں انفارمیشن شیئر کی جائے گی تو نمبر وان سٹیپ سے جانتے ہیں جیسے ہی ہم اپنے رمضان میں یعنی کہ رمضان ہم سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم سب کے سامنے چیلنج ہوتا ہے کس طرح کا چیلنج ہوتا ہے؟ کہ ہمیں اپنے نفس پر کابو رکھنا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے بہت ہی ٹف ہوتا ہے کیونکہ نفس کو کابو کرنا بلکل اس طرح سے ہے اب میں یہاں پر ایک شوٹ سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں الیکسینڈر دا گریٹ جو دنیا فتح کر کے آیا ہوتا ہے اور دنیا فتح کر کے جیسے ہی آتا ہے تو گزرتا ہے اپنے علاقے میں گشت کر رہا ہوتا ہے اور اس گشت میں اس کی نظر پڑتی ہے زمین پر اور زمین پر بیٹھا ہوتا ہے ایک فقیر جو کہ سوگی روٹی کو پانی میں ڈبوتے ہوئے کھا رہا ہوتا ہے اب جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہے الیکسینڈر کی تو وہ الیکسینڈر کی جانب نہیں دیکھتا فقیر نہ اس سے کوئی کلام کرتا ہے باقی سب الیکسینڈر کو ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں جشن ہوتا ہے کیونکہ الیکسینڈر دنیا فتح کر گیا ہوتا ہے الیکسینڈر وہ جس نے کوئی جنگ نہیں ہاری ہوتی اب جیسے ہی فقیر کے ساتھ اس کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے وہ فقیر سے کہتا ہے بابا تجھے پتا ہے میں کون ہوں آگے سے فقیر دیکھتا ہے الیکسینڈر کی جانب کہتا ہے کون ہے میں تو تجھے نہیں جانتا آگے سے الیکسینڈر فقیر کو جواب دیتا ہے بابا تجھے نہیں پتا کہ میں دنیا فتح کر گیا ہوں میرے سامنے کوئی بھی بڑی چیز نہیں ہے میں سب سے بڑھا ہوں یعنی کہ وہ اپنی میں کو شیر کر رہا ہوتا ہے بتا رہا ہوتا ہے بیان کر رہا ہوتا ہے سب لوگ اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں لیکن وہ فقیر اپنی مستی میں ہوتا ہے پھر الیکسینڈر جب اس سے مزید سوال کرتا ہے تو بابا آگے سے جواب دیتا ہے یعنی کہ وہ فقیر آگے سے جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ تو دنیا فتح کر کے بے شک آیا ہو لیکن تجھے کیا معلوم تو آگے سے الیکزنڈر مزید بابی سے سوال کرتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے بابا تو کیا کہنا چاہتا ہے فقیر تو میرے ساتھ بات کر تجھے معلوم نہیں کہ میں نے کیا 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 ہے کس طرح سے اپنی زندگانی میں جنگ میں فتح اصل کی ہے میری تلوار کی کوئی پاور نہیں ہے یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا چڑھا کے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس الفاظ ہی الفاظ ہوتے ہیں وہ فقیر خموش رہتا ہے پہلے پھر آخر میں فقیر بول پڑتا ہے فقیر کہتا ہے تو بے شک دنیا جیت کے آیا ہے بہت ساری جنگیں لڑ کے آیا ہے تیلی تلوار کی پاور بہت تیز ہے بابا کہتا ہے کہ اب وہ بابا کے پوزیشن ہی ہوتی ہے کہ وہ سوکی روٹی اسی طرح چبا رہا ہوتا ہے پانی میں ڈبو کے چبا رہا ہوتا ہے ساتھ سے جواب دے رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ عرصے سے اب یہ بابا جواب دیتا ہے الیکزنڈر کو عرصے سے نفس میرا غلام ہے اب بابا کہتا ہے عرصے سے نفس میرا غلام ہے اور تو نفس کا غلام ہے تو جیسے ہی ہم اپنی زندگانی میں نمبر ٹو سٹیپ سے یہ جانتے ہیں کہ نفس پر قابو کس طرح سے رکھا جائے تو یہ بہت آسان نہیں ہوتا اس کو کس طرح سے آسان کیا جائے مائی ڈیر فرنڈز پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا دماغ ساٹھ ہزار سے زیادہ خیالات سائنس کے مطابق آتے ہیں یعنی کہ ہم اپنے دماغ پر اگر قابو رکھنا چاہیں بھی تو نہیں رکھ سکتے لیکن سائنس ہمارے سامنے راستے بتاتا ہے کہ ان راستوں پر گزرتے ہوئے ہم اپنے دماغ کو قابو کر سکتے ہیں ان میں نمبر ٹو سٹیپ میں آپ کے ساتھ سب سے سمپل راستہ شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے رب کے خوف کو اپنے دل میں لے کے آنا جو رمضان کی بیس ہے یہ کیسا سٹیپ ہے خدا کا خوف ہمارے دل میں جیسے ہی ہم روزہ رکھتے ہیں نیت کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور ہماری نیت مکمل ہے کامل ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چیلنجز ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح کے چیلنج آتے ہیں نمبر تھری سٹیپ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ آج کے سیشن کو اگر سمرائز کیا جائے تو میں نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ ہم کس طرح سے اپنے روزے کو حصوں میں تقسیم کریں یعنی کہ کچھ پارٹس میں اپنے روزے کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ کس طرح سے ہم اپنے روزے کے مقصد کو جانے جو کہ نفس کو قابو کرنا ہے اور پھر آخری سٹیپ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ میں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ کس طرح سے اپنے نفس کو قابو کیا جائے تو بہت ہی سمپل ہے جیسا کہ ہم نے سٹوری سے جانا الیکزینڈر کی سٹوری سے جاننے کے بعد ہمارے سامنے مورل اور سمری یہ آتی ہے کہ جیسے ہی ہم اپنی زندگانی میں اپنی مستی میں یعنی کہ اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہیں سمجھتے تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ہمارا اپنی زندگانی کو انہینس کرنا یعنی کہ جیسے بھی حالات ہیں ہمیں اپنے میں خوش رہنا ہوگا اور باہر کا بھول جانا ہوگا یعنی کہ کوئی ہماری خوشی سے خوش ہو یا نہ ہو کوئی ہماری غمی میں شریک ہو یا نہ ہو کوئی بھی ہماری زندگانی میں ہمارے سامنے چیلنج آئے یا نہ آئے ہمارا اپنی زندگانی کو اپنے آپ پر فوکس کرنا اپنی زندگانی کو اعلیٰ مقام تک لے کر جانا یہی ہے نفس پر قابو کرنا مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن میں آپ نے یہ جانا ہوگا کہ کس طرح سے ہم روزے کو خوشکوار انداز سے بسر کر سکیں گزار سکیں اور یہ گزرتا ہوا رمضان بھی گزر جائے گا مزید آپ کے ساتھ سیشن شیئر کیے جائیں گے عید سے ریلیٹڈ کہ کس طرح سے اپنی عید کو عید کی خوشیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی سے قیمتی انداز سے گزارا جائے چینل کے ساتھ جڑے رہیں لائک اور سبسکرائب شیئر چینل کو زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو بروقت آپ کو مل سکے السلام علیکم